اسلام علیکم فرنس میں ہوں انجنئر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایٹیک آن لائن دوستو میں آپ کے لئے آج جو ویڈیو لائے ہوں یہ آپ ایسی کہیں سے بھی گھر بیٹھے گھر سے باہر دوبائی سے اسلامباد سے کسی بھی شیئر سے آپ جو ہے ایسی کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں کنٹول کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم جو ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے موبائل میں وہ ہے ایسی فریڈم پہلی بات یہ کہ آپ کا ایسی سمارٹ ایسی ہونا چاہیے ٹھیک چاہیے کسی بھی کمپنی کا ہو تو میرے پاس جو ایسی ہے وہ ہے کین وڈ کا بارہ ارتیس ایس اس پہ جو ایسی جو ہے وہ ایسی فریڈم جو ہے ایپ ڈاؤنلوڈ ہوگی یہ ابھی ایسی فریڈم جو ہے وہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہوگئی یہ اب ہمیں اس سے اوپن کریں گے اور فردر دیکھیں گے یہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرے گی اوپن ہونے کے بعد یہ کچھ موبائل پہ جو ہے پرمیشن مانگے گا جو ہر ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس میں پرمیشن جو ہے نا ہمیں ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا اور ایک بات اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ اب یہ بتا رہا ہے کہ اسکینر اس کو چاہیے اور یہ کیو آر کوڈ ہوتا ہے جو آپ کے ایسی کے ساتھ آتا ہے تو یہ اسٹیکر کی طرح ہوتا ہے میں نے اپنے علماری کے جو ہے نا اس میں جو ہے وہ اسٹیک کر دیا ہے تاکہ مجھے کہیں بھی پھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہے نا تو اب یہ آپ کے سامنے آگئی ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے اے سی فریڈم اور اب ہم اے سی کو اسٹارٹ کریں گے ہر اے سی کا اپنا ایسی آن کرنے کے بعد آپ کو موبائل پہ جو ہے وہ ہیلتھ کا بٹن جو ہے اپنا ریموٹ پہ ہیلتھ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے آٹھ دفعہ پریس کرنا ہے اور ایک بیپ کا ساؤنڈ آئے گا آپ کو آٹھ دفعہ جیسے ہی آپ آٹھ دفعہ پریس کر لیں گے اس کو تو ایک اس کے بعد آپ جیسے ہی روکیں گے تو ایک ڈبل بیپ کی آواز آئے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ ریسیٹ ہو گیا ہے اب ہم اپنے اپلیکیشن کے اندر جائیں گے اور ایڈ آئیٹم جو ہے کریں گے تو اب یہ کہہ رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ ہیلتھ کے بٹن کو آٹھ دفعہ پریس کریں وہ ہم پہلے کر چکے ہیں اب ہم اس کو ایگری کر کے جو بھی اس کی ٹرائیمنٹ کنڈیشن ہے اس کو اوکے کریں گے تو اب یہ سیٹنگز مانگ رہا ہے جو میں نے پھر پہلے نہیں کی تھی موبائل میں اس کے بعد میں نے کافی پرمیشن دیسی ہوتی ہیں جو آپ اوپر سے کرتے ہیں لیکن موبائل کے اندر سیٹنگز میں وہ اللہ نہیں ہوتی ہے وہاں پہ جا کے آپ نے پہلے وہ اس کی پرمیشن کھولنی ہوتی ہے تاکہ وہ پھر جیسے آپ کو الو کریں گے تو وہ الو ہو جائے گا اس کو یہ تھوڑا ٹائم لگا مجھے اس میں اب پرمیشن رو گئی ہیں اب یہ ایسی فریڈرم جو ہے وہ ایکسس کرے گا آگے جا ٹھیک ہے اب آپ کا نیٹ ورک آپ کا وای فائی آن ہونا چاہیے موبائل پہ بھی وای فائی جو ہے وہ آن ہونا چاہیے اب وہ جو آپ کی ڈیوائس ہے وہ سیم نیٹ ورک جو آپ نے آپ کا نیٹ ورک آ رہا ہے آپ نے وہ نام لکھنا ہے وہ پہلے سے موجود تھا تو میں نے خیالی پاسورڈ لگایا اور اوکے کر دیا اب چند سیکنڈ یا آدھا منٹ تک ویٹ کرنا پڑے گا تو اس کے بعد وہ لکھائے گا جو ڈیوائس کنیکٹیڈ ڈیوائس کنیکٹیڈ ہو گئی ہے اب یہ بتا رہا ہے کہ وال ماؤنٹ ایسی ہے ایر کنیشنر ہے وال ماؤنٹ اب اس کو پریس کریں گے جوائن در روم روم کے اندر جو ہے ہمیں اب دیکھیں کتنا بھی بڑا گھر ہو سکتا ہے کسی کسی کے جو نہ وہ بات روم بیڈ روم ڈائننگ روم کہیں پہ بھی ایسی لگا ہو سکتا ہے تو ہم ایک سے زیادہ جو ہے ایسی ایپ کے اندر جو ہے وہ شیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کا نام دیکھیں اس کو گھر بیٹے یا گھر سے بار کہیں سے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں گھر کے اندر بھی اگر چار روم کے اندر ایسی لگے ہوئے تو چاروں کو جو ہے نا اسی ایپ کے طرح کنٹرول کر سکتے ہیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے چاہے گھر کے اندر ہوں چاہے گھر کے باہر چاہے آپ آؤٹ آف سٹی ہوں نو میٹرز آؤٹ آف سٹی خالی یہ ہے کہ آپ کے گھر کا انٹرنیٹ جو ہے وہ آن ہونا چاہیے جس نیتورک سے آپ نے کنیکٹ کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو ایسی کا جو پاور کا بٹن ہے لائٹ کا بٹن ہے وہ آن ہونا چاہیے اور لائٹ ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اب یہ کنیکٹ ہو گیا اس کو میں نے نام بھی دیتیا تھا ائر کنیشنر ٹو اور یہ ماسٹر بیٹھ روم آپ دیکھیں یہ آپ کو پورا یہ ویل شو کر رہا ہے ٹوئنڈی سکس ڈگری اس کو آپ اپنی مرضی سے گھوا سکتے ہیں دوسرا یہ ویڈیو بناتے ہوئے جو ہے وہ پسینہ بھی ہو رہا تھا کافی گھر میں بھی ہو رہی تھی کیونکہ فین وگرہ ساری چیزیں بند کر کے پھر ہی جو ہے یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو کولیٹی ملے اور اس کا پروٹیکٹر بھی ایسا تھا کہ میں جب ہاتھ لگا رہا تھا تو وہ کام نہیں کر دا تھا ایسا اس کا ایپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا جتنا موبائل اور جتنا ہاتھ آپ کے ساپ ہوں گے پروٹیکٹر صحیح ہوگا تو وہ جلدی آپ کا فریکوینٹ آپ کا ایپ ٹچ کام کرے گا تو یہ ابھی آپ کا ایپ جو ہے وہ ڈاؤنڈوڈ ہو گیا ہے تو آپ اپنی مرضی سے دیکھیں ٹوئنٹی ٹو پر سیٹ کیا ہے تو وہ سامنے ٹوئنٹی ٹو ہو گیا ہے اور اس کو بڑھائیں گے چوبیس پر کیا ہے تو وہ سامنے چوبیس آگیا ہے جب اس کے اندر ہمیں پوائنٹ فائیو بھی شو کرے گا مطلب ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فائیو ٹوئنٹ فائیو ٹوئنٹ فائیو ٹوئنٹ فائیو ٹوئنٹ فائیو ہاں پہ آپ نے مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن سامنے جو ایسی پہ ڈسپلی آ رہا ہوگا اس پہ وہ صرف مطلب فریکشن شو نہیں کرے گا راؤنڈ فگیر ہی شو کرے گا اور اس کے اندر جو ہے آپ ویل کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو وہ ٹیمپریچر بتا رہا ہے کہ اب یہ روم کا ٹیمپریچر کیا ہے اور جب اس کے اندر اس کے ویل کے اندر ہی آپ گلائی کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو وہ شو کر رہا ہے روم کا ٹیمپریچر ابھی میں نے پاور آف کیا تو وہ پاور آف ہو گیا اب دوبارہ پاور آن کرتا ہوں تو اس کا پاور آن ہو گیا صرف یہ ہے کہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو آپ کا ایسی اس کو نیٹ کنیکٹ ہو اس کا اور دوسرا اس کو پاور جو ہے وہ مل رہا ہو چاہے ایسی بند ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بٹن پاور جو ہے لائٹ آن ہونی چاہیے اس کی اب اس کے اندر جو سارے ریموٹ کے فنکشن ہیں وہ سارے اس اپلیکیشن کے اندر نیچے آپ کو مل رہے ہیں لیکن اس میں ریموٹ سے زیادہ فنکشن موجود ہے یہ ابھی آٹو موڈ موڈ پہ چل رہا ہے یہ کولنگ موڈ پہ چل رہا ہے اسی اس میں سارے ایسی کے موڈز جیے ہوئے کہ کس موڈ پہ اسی جل رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کا اپ ڈاؤن بھی اپنی مرزی سے کر سکتے ہیں لیفٹ رائٹ اس میں جو ہے ونگز دی ہوئی ہے وہ بھی آپ اپنی مرزی سے کر سکتے ہیں فین سپیڈ ابھی فین سپیڈ کتنے کتنے دیئے ہوئے تقریباً چاہیے ابھی آٹو پہ ہیں پھر میں نے اس کو ہائے پہ کیا ہے ہائے کے بعد اس کو ٹربو پہ کروں گا ٹربو بہت بہت ہی سپیڈ کے ساتھ یہ رنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ ساؤنڈ بھی آتا ہے اس ائر کا تھرو کا آواز بھی آتا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپ جو ہے اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور ایپ بھی آپ کو یہ پسند آئے گی آپ کے لیے کتنی آسانی ہے چاہے آپ گھر کے اندر ہیں یا شہر میں ہیں یا شہر سے باہر ہیں آپ نے صرف اپنے موبائل کا نیٹ کسی بھی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں کسی شہر میں بیٹھے ہیں آپ نے موبائل کا نیٹ آن کر کے جیسے آپ دوسرے آپ چلاتے ہیں گوگل چلائیں یوٹیوب چلائیں کوئی بھی چلائیں تو اس کے وارڈ سیپ چلائیں تو اس کے لیے آپ کو نیٹ ضروری ہوتا ہے تو اس پہ بھی نیٹ ضروری ہے گھر کے اندر بھی جو ڈیوائس لگی ہوئی آپ کا ایسی لگا گا اس کا بھی نیٹ آن ہو اور پاور آن ہو اور آپ کا موبائل آپ کہیں بھی آپ کے ساتھ ہے جس پہ آپ نے وہ سیٹنگ کر کے گئے ہیں تو آپ نے کیا ہے کہ وہ ہاں آپ باہر جا کے آپ نے ایک دوہ اس کو سیٹ کر دیا جس موبائل میں پہ پھر آپ اسی موبائل کو جا کے باہر کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے دوسرے موبائل پہ جا کے یہ فریڈم ایسی فریڈم ایپ پہ آپ نے کیا تو وہ آپ کے ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا پہلے آن لوکیشن اسی لوکیشن پہ ادھر ہی بیٹھ کے اس کو کنیکٹ کرنا مست ہوتا ہے اب سارے فنکشن اس میں میں ایکو موڈ چلایا تھا وہ بھی آ گیا اس میں اور اس میں ایک فین کا اپشن دیا ہوا ہے میوٹ کا جس میں آپ کا فین تو چلتا رہتا ہے لیکن بالکل ساونڈ پروف ہو جاتا ہے میوٹ ہو جاتا ہے ڈسپلی بھی آپ آن آف اس سے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ڈسپلی آف کریں آپ کا ڈسپلی آف ہو جائے گا بہت ہی زبردست اے پہ ایکسائٹنگ اے پہ اس کو اتنا مزہ آتا ہے چلانے میں آپ میں رات بھی گھر سے باہر چلا گیا تھا کسی کام سے اس ٹائم لائٹ نہیں تھی اور جب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس ٹائم لائٹ آ گئی ہے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا تو میں نے اس روم کا جو ہے اپنا اے سی آن کر دیا تھا باہر سے آن کر دیا تھا جب گھر پہنچے تو کمرہ چل ہو چکا تھا آدھے پونے گھنٹے کے اندر ہی تو بہت زبردست اے پہ کنیکٹنگ کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور کس طریقے سے اس کا فنکشن ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں اس میں ایک اور آپشن ہے پاور لیمٹ کا وہ ابھی آپ کو میں اس کے لئے آپ کو اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا اس میں ہم اپنی مرضی سے پاور سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اے سی کو ہم اپنی مرضی کا پاور دیں تاکہ ہمارے بجلی کا بل اپنی مرضی کا ہے تو اس میں ہم ایمپیئر کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ایکسائٹنگ لگی ہوگی مجھے میری حصلہ افضائی کے لئے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ دیں آپ کا بھائی انجنیر اسماعیل آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو ہر حاضر ہے آپ کے جواب دینے کے لئے اللہ حافظ